موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں وزیراعظم نرندر موڈی نے منگل کے روز کہا کہ پوری دنیا کو کرونا وبا کے دوران ہندوستان کی مالیتی پالیسی کے اثرات دیکھ رہی ہے اور ہماری حکومت نے ملک کی معیشت کی جڑے مضبوط کرنے کے لیے گزشتہ نو برسوں میں کئی اخدامات کیے ہیں ترخی کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مالیتی خدمات کی امکانات کو بڑھانے کے موضوع پر پوسٹ بجٹ ویبینہ سے کتاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ موجودہ حکومت ہمت وضاحت اور یقین کے ساتھ پالیسی فیصلے کر رہی ہیں ایک سمیت تو ہر طرف یہی بات چھائی رہتی تھی میں بودھکا کی بات کرتا ہوں کہ بھارت میں ٹیکس ریٹ کتنا زیادہ ہے آج بھارت میں ستھی بلکل الگ ہے جی ایسٹی کی وجہ سے انکم ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے کارپوریٹ ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے بھارت میں ٹیکس بہت کم ہوا ہے وہ برڈن ناگل کو پر بہت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے 2013 اور 2014 کے رمیان ہمارا گروہ ٹیکس ریونیو قریب گیارہ لگ کروڑ تھا 23-24 کے بیجیٹ میں انمانوں کے مطابق گروہ ٹیکس ریونیو اب 33 لیک کروڑ سے جاتا کا ہو سکتا ہے یہ بڑھوٹری 200 پرتیشت کی ہے یعنی بھارت ٹیکس کا ریٹ کم کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ٹیکس کا کلیکشن لگاتا ہے بڑھا ہے ہم نے اپنا ٹیکس اُس ٹیکس بیس کو بھی بڑھانے کے دشاہ میں کافی کچھ گیا ہے 2013-14 میں قریب ساڑھے تین کروڑ انڈیویزل ٹیکس ریٹن فائل ہوتے تھے 2020-2021 میں یہ بڑھ کر ساڑھے چھے کروڑ ہو چکا ہے ساتھوں ٹیکس دینا ایک ایسا کرتب ہے جو سیدھے سیدھے راشتر نرمان سے جڑا ہے ایک سمیتو وزیراعظم نرہندر مودی نے ملپر کی کئی ریاستوں میں آنے والے گرمیوں کے موسم اور موسموں سے جڑی تیاریوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس سمیٹی میں مودی نے عوضے دالوں سے کہا کہ وہ موسم کی جانکاری آسان زبان میں نے ساتھ یہ اسپتالوں کا فائر اپڈیٹ کرانے کے احکام دے گئے اس سمیٹی میں پیم مودی نے موجود وزیراعظم سے موسم کی تیاریوں پر اپڈیٹ لیا پیم کو اگلے کچھ مہینوں کے موسم کے فورکاست موسم کا امکان عربی فصلوں پر موسم کے اثرات اور اہم فصلوں کی اوپچ کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی ہے وزیراعظم کو گرمی کے موسم میں ممکنہ جو حادثات ہوتے ہیں ان کی تیاریوں کے لحاظ سے چل رہی کوششوں کے بارے میں بھی اپڈیٹ کیا پیم مودی نے کہا کہ موسم کو دیکھتے ہوئے ہر ضروری تیاری کرنی چاہیے جیسے ڈاکٹرز مونسپل مونسپالٹیز مونسپل کارٹیشنز اور پنچائت آر ایف کی ٹیموں کو پہلے سے الارٹ کر دینا چاہیے زیادہ گرمی کے حالات حالات سے نپٹنے کے لیے سکولوں میں بچوں کو ملٹی میڈیا لیکچر کی مدد سے اویر کنا چاہیے گرم موسم کے لیے پروٹوکال تیار کر لینا چاہیے زوران کیا کریں اور کیا نہ کریں اس طرح کی جانکاریوں کو ریڈیو جنگلز شورٹ فلم اور پامپلیٹ کی مدد سے لوگوں تک پہنچایا جائے سکرابہ پیم مولی نے آئی ایمڈی کو احکام دیئے ہیں کہ وہ روزانہ موسم کے فورکاسٹ کو اس طرح جاری کریں جسے کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکے ناگلینڈ میں نیفیو ریو اور میگھالیا میں کانراد سانگمہ نے وزیراعلا کے اہدے کا حلف لیا نیفیو ریو نے دو پہر ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر پانچویں بار سی ایم کے اہدے کا حلف لیا وہیں سانگمہ کانراد کا کی حلف ورداری تقریب صبح گیارہ بجے منقید ہوئی تھی سمجھ کانراد دوسری بار میگھالیا کے سی ایم نے دونوں کے حلف ورداری تقریب میں وزیراعظم نرندر مودی وزیر دخل آمیر شاہ بی جے پی صدد جے پی نڈا اور آسام کے وزیراعلا حیمد بسوا شرما موجود رہے موسیقی 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 that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as below established that I will uphold the sovereignty and integrity of India that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as chief minister of the state of Nagaland and that I will do right to all menace of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affections or evil. I, I, Sri Dupurio, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or a will to any person or persons any better which shall be brought under my consideration or shall become known to me as chief minister for the state of Nagaland except as may be required for the due discharge of my duty. We have made the commission in the last five years for many sectors and we continue to work aggressively on those foundations and build a better state for us, for our people and we continue to focus on the areas which we have been working on in the last five months. Primarily to ensure that in our structure, we are working very hard towards the social sectors including health and education, social welfare and of course we are giving a lot of importance to each youth especially when it comes to employment of issues and livelihood issues. So this is going to be one of the main concerns in the areas where this government should focus on. and like I had said five years back in the same place when I had taken hope that we have realized that the overall delivery mechanism and overall efficiency at the grassroots level is something that needs to be improved. We improved that in the last five years. The same schemes we implemented in the previous years did much better in the last five years because of the accountability, the monetary, and we continue to ensure that the impact of the grassroots level. I will give you my pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. کے حوالے سے ایڈی کے سوالوں کی لسٹ بھی بتائی گئی پہلا ایک سو کروڑ کی رشمت کے بارے میں سوال تھا اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا کہ شراب پالیسی میں بدلاؤ کیوں کیا گیا پیر کے روز زری کے راؤز انیو کورٹ نے سیسو دیا کو چودہ دن یعنی بیس مارچ تک کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے ان کی زمانت پیٹیشن پر کورٹ دس مارچ کو فیصلہ سنائے گا سنٹرل بیورو ایک ٹیم منگل کے روز نوکری معاملے میں پوچھ گوچھ کے لیے بیہار کے سابق وزیراعلا اور ریلوے کے سابق وزیر لالو پرساد یادف کی بیٹی اور رادی سباہ کے رکن مسی بھارتی کی دلی میں واقع رہائش گاہ پہنچی ذرائع کے مطابق لالو پرساد کی گھٹنے کی سجری کے بعد تمہیں ٹھیک نہیں ہے اور وہ بولنے سے بھی خاص ہیں چھ مارچ دوہزار تئیس کو سی بی آئی کہ ہلکاروں نے راملی دیوی سے ان کی رہائش گاہ پر زمین کے عوض نوکری دلانے کے مبجرہ گھٹالے کی اس میں پوچھ گوچھ کی تھی اب سی بی آئی کی ٹیمیسی معاملے کے بارے میں پوچھ گوچھ کرنے میسہ بھارتی کے گھر پہنچے اس ٹیم میں سی بی آئی کے ساتھ آٹھ افسران شامل تھی دریانس نال لالو پرساد یادف کی بیٹی روہینی اچاریانی مرکزی حکومت پر ان کے والد کو حراسہ کرنے کا الزام لگایا روہینی نے ٹویٹ کیا کہ پاپا کو مسلسل حراسہ کیا جا رہا ہے اگر انہیں کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی پاپا کو پریشان کریں یہ ٹھیک نہیں ہے سب بھی یاد رہے گا وقت طاقتور چیز ہوتی ہے اس میں بڑی طاقتیں یہ یاد رکھنا ہوگا کانگرنس لیڈر راہل گانزی نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ماں بینی بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے لیکن جب پاکستان جیسا پڑوسی ہندوستان میں مسلسل دہشتگردی پھیلا رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے ممکن ہو سکتے ہیں اپنے دورے کے دوران پاکستان کے ساتھ روابی سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے لیکن یہ پاکستان کا انداز انداز سلوک پر بھی مناثر ہے ہندوستان میں پاکستان دہشتگردی کو فروق دیتا ہے ایسی صورتحال میں اگر پاکستان ہندوستان میں دہشتگردی کو اگر ایسے حالات میں پاکستان ہندوستان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوگا تو بھی یہ مشکل ہوگا اور اس کے علاوہ کانگریس کے صدر ملکہ جن کھرگے کے عام انتخابات میں بی جے پی کو شکست دینے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے جواب دیا کہ کھڑگے کانگریس کے منتقیب صدر ہے مجھے کھڑگے کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے وہ بہت خابل لیڈر ہے وہ برسوں سے کانگریس کے کارکن رہے وہاں سے پارٹی صدر کے حدر پر پہنچ رہا ان کی خابلیت کو ظاہر کرتا ہے well this is it's our problem right it's an internal problem it's an Indian problem and the situation is going to come from inside it's not going from outside however the scale of Indian democracy اوڈان کوت skiافتونےaniysz امیداراترت ہے کہ گوارسیٰawan كانت امیدارندی گodarب وہ تین Kivolforth تو ش semaine سکتوند رأے بدنور ڈان ہے امیدارات Śمیدارات ما قامل روح محالتا brakes محالتا ہلا سکتونoud It'd be a possible objetivo. So, it's important for you too, it's not just important for us We deal with our problem But you must be aware that this problem is It's going to play out at a global scale Not that it's going to Play out in India and what you do about it is of course up to you But you must be aware that in what is happening in India the idea of a democratic model is being attacked and threatened well this is it's our problem right it's an internal problem it's an Indian problem بھاتیا جنتہ پٹی نے آج کانگریس کے سابق صدر راہل گانی کی برطانیہ میں تخریروں پر شدید ناراضی کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی انتشار پسند اور ماہو نواز نظریات کے ذریعہ سر ہیں بی جے پی نے کانگریس کے صدر ملکہ جن کھارگے اور سابق صدر سنیا گاندی سے سوال کیا کہ کیا وہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداقلت کے مطالبے سے متفق ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے بی جے پی پارٹی ہیڈکورٹرز میں مرکزی ایک پریس کانفیس میں پوچھا کہ جب راہل گاندی بیرون میں ملک جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہو جاتا ہے تمام بخار تمام شائستگی جمہوری شرم سب بھول جاتے ہیں ملک جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملک جاتے ہیں تو اس پر سانسکوں میں بہت ہو گئی کہ آرے سے سے فاؤنڈر کا نام جانتے ہیں اس پر ہی چرچہ ہو گئی چلیے اس کی بات چھوڑ لیے آپ آپ نے سنکیت اللہ مسلم بردہ روٹ سے کی تھی اس سے بڑی کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے کھنڈیمنیبل بھرسنا یوگی راشت سوہم سبک سنگ ایک راشت وادی سنگتن ہے 1925 سے دیش کی سیوہ راشت بھکتی راشت سیوہ راشت سنگکل اور راشت سمرپن میں سنگ نے بہت بڑا کام کیا اور ہمیں گر ہے کہ ہم سبھی سوہم سبک جہاں بیٹھے ہوئے اور آج سنگ کے آدر سے پربھاویت پریریت ہجاروں لوگ دیش میں شاشن کر رہے ہیں لیکن دہول داندھی جی یہ بات میں ہلکے سے صدر نے کہی تھی آج یہاں تھوڑا پرکھرتا سے کہنا چاہوں گا راشت سنگ سنگ کیا لوچنا آپ کے پرنانا جی نیروی بھی کرتے تھے آپ کی دادی جی اندرہ گاندھی بھی کرتی تھی آپ کے پتا جی کانگریس نے مگھالیاں میں بی جے پی ٹیک کون راڈ سنگمہ کی این بی پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر بی جے پی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پارٹی کی ترجمہ سپریہ شرینیت نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بی جے پی اور وزیر اعظم انتخابی مہین کے دوران بدنوانی کی بات کرتے ہیں اور انتخابات کے بعد انہی بدنوانوں کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں یہ ان کا اصل چہرہ کردار اور تریخیقار ہیں کانگریس ہیڈکورٹر پر کی گئے پریس کانفرنس کے دوران سپریہ شرینیت کے علاوہ مگھالیاں کانگریس کے سربراہ وینسٹ پالا بھی موجود تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ بی جے پی اختیار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے جس کی مثال مگھالیاں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد دیکھی جا سکتی ہے سپریہ نے کہا کہ مگھالیاں میں انتخابات سے پہلے بی جے پی کے تمام سرکردہ خائدین بشمل وزیر اعظم نرندر مدین امیر شاہ اور جے پی نرڈانی نیشنل پیپلز پارٹی یعنی انٹی پی اور اس کے لیڈر کونراد سنگمہ کو کرپ اور اخربہ پروری میں گردن تک ڈوبا ہوا خرار دیا لیکن اب بی جے پی ریاست میں اسی انٹی پی کے ساتھ مل کر حکومت بنا چکی ہے کانگریس نے ہم اڈانی کے ہیں کون سریز کی تیس میخز کے تحت آج پھر پی ام موڈی سے گودم اڈانی پر تین سوالات پوچھے کانگریس جنرل سیکرٹری جہرام رویش نے سوالوں کا سیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جیسا ہے کہ آپ سے وعدہ تھا ہم اڈانی کے ہیں کون سریز میں آپ کے لیے تین سوالات کا تیویس ماں سے پیش کر رہے ہیں آج کے سوالات چین شہری چانگ چین لنک کے ذریعے اڈانی گروپ کی سرگرمیوں میں نبھائے گئے مجتبہ کردار سے مطالق ہے گوتم اڈانی کے بڑے بھائی وینوت کے ساتھ ان کے گھرے روابی کو دیکھتے ہوئے دکھ رہا ہے وینوت انوانوں سے انوان سے سوالوں کی زمینی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ ہے کرناڈکہ ہائی کوٹٹیم بی جے پی ایم ایلے مدل ویرو پکشا کو پانچ لاغ روے کے بانڈ پر آرزی زمانت دے دی ساتھیوں نے 48 گھنٹے کے اندر لوک آئیوٹ کے سامنے پیش ہونے کا حکم گیا ہے پتہ دیں کے لوک آئیوٹ کی انٹی کرپشن برانچ نے تین مارچ ان کے بیٹے پرشاد کو چالیس لاکھ روپے کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا تھا ہمارچل پردیش میں شملہ نیشنل ہائیوے پر ایک بے خابوی نوانے راہ چلتے نو لوگوں کو کچل دیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ پانچ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی باقی چار لوگ زخمی ہیں ان میں سے شدید زخمی دو افراد کو پی جی آئی چندگرڈ ریفر کیا گیا دیگر دو زخمیوں کو اتنا ہی ٹی پی ڈانچ کے بعد ایم ایم ایو اسپتال میں داخل کیا گیا حاصلہ منگل کی صبح لگ بگ نو بچ کر بیس منٹ پر دھرمپور میں سکھی جوڑی کے پاس پیش آیا دھرمپور کے پاس ایک بیلنگ میں کام کر رہے ہیں نو مزدور اپنے کمرے سے کام پر جا رہے تھے ان میں مستری اور کچھ دیوار پر پوٹی کا کام کرنے والے لوگ تھے ایک نو مزدور پڑھاو کے پاس سے مل کر تیز رفتار سے کالکا کی طرف آئی آگے سکڑی جوڑی میں پی این بی بینک ایٹی ایم کے پاس پیدل چل رہے مزدوروں کو انہوں نے زوردار ٹکر مار دی کار کی رفتار اسی تیز تھی کہ کسی کو سملنے کا موقع ہی نہیں ملا سبھی لوگ ٹکر لگنے سے سڑک پر گر گئے انہوں نے بھی 20 تڑک گھون گئے جس کے ٹائر تک پڑ گئے آس پاس کے لوگوں نے فوری پولیس اور ایمبولنس کو فون کیا اور رہت اور بچو کا کام شروع گیا دیلی میں لاکھ لے کے پاس 3-4 ٹرافک سنگنل پر کھڑے بائک سوار کے بیسٹ 40 لاکھ روپے نکال کے لے گئے اس کے ایک ویڈیو ساگنے آیا جس میں ایک بائک سوار نوجوان ٹرافک سنگنل پر کھڑا ہوا ہے پیچھے سے 3 لوگ آئے اور بڑی ہی صفائی سے اس کے بائک سے پیسے نکال لیے پھر وہاں سے بھاگے اس واقعے کے دوران نوجوان کو بھنک تک نہیں لگی کہ اس کے بائک سے پیسے چوئی ہو گئے سگنل کھلتے ہی نوجوان آگے نکل گیا یہ واقعہ ایک مارچ کا ہے اس کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے اس کے بعد جب نوجوان کو پتا چلا کہ پیسے غائب ہیں تو اس نے پولیس میں اس کی شکایت کی پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے دو ملزیمین کو پکڑ لیا ایک ملزیم فرار ہے پکڑے گئے ملزیمین کی پہچا لانکاش اور ابھیشک کے طور پر بھی ہے ان کے پاس سے چوری ہوئے چالیس لاکھ روپے میں سے آٹسیس لاکھ روپے برامت کر لیا گئے ہیں پولیس نے بتایا کہ یہ گروپ بائک سوال لوگوں کو ہی نشانہ بنانے کے لیے جانا جاتا ہے گروہ نے ٹرافک میں یا سگنل ہونے پر ایسی ایسے واقعات کو انجام دیا ہے جو نوجوان نے بتایا کہ وہ تعلیم سے چھوڑی ایک فرم میں کیشئر ہے یہ فرم کے مالک کے گھنے پر کسی کے پیسے لے کر نورت منی ہو جا رہا تھا تب ہی راسے میں چوری کی یہ باردار پیش آئی رام چریتہ مالس کے بعد اب بیہار میں منوس منیدی پر ہنگامہ مچا ہے بیہار کے شیخ پورائے کے رہنے والی ایک لڑکی پریاداس نے منوس منیدی کو جلا کر چولے پر میٹ پکایا پھر اسے سگرٹ بھی جلائے منوس منیدی جلاتے ہوئے پریاداس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس پر تنازہ چھڑ گیا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ پریاداس میٹ پکا رہی ہے پہلے وہ منوس منیدی کو دکھاتی ہے جس کے اوپر برحمہ کی فوٹو ہے پھر کہتی ہے کہ یہ گھٹیا کتاب ہے اس کے بعد وہ لکڑیوں کے ساتھ منوس منیدی کو چولے میں ڈال دے دی ہے اسی دوران وہ بیچ بیچ میں جلتی ہوئی منوس منیدی سے سگرٹ جلا کر دھوا اولاتے ہوئے بھی دکھ سکتی ہے پریاداس ایک ایک ایکٹیویسٹ ہے تیچرز ٹریننگ کر رہی ہے وہ ایک سیاسی کارکن بھی ہے کہا جانا ہے کہ وہ آج ای ڈی کی رکن ہے بھوچپری سنگر پاون سنگھ کے ایک پروگرام میں اتر پردیش کے بالیا میں پیر کی رات بھوال ہو گیا بھیر میں سے کسی نے پتھر مارا جو پاون سنگھ کے گال پر لگا اور وہ زخنی ہو گئے بگدر توڑ پور میں کرسیاں ٹوڑ گئی پولیس نے لاتھی چارج کر ہنگامہ کرنے والوں کو خندیڑا بتایا جا رہا ہے کہ ایک درشکلی ایک ویور نے پاون سنگھ کوئی خاص گانی کی فرمائش کی تھی یہ گانا کسی ذات سے جوڑا ہوا تھا اسے میں پاون سنگھ نے اسے گانی سے منع کر دیا اس کے بعد ہی انہیں پتھر مارا گیا پورا واقعہ نگارہ تھا پولیس ٹیشن حدود کے گاؤں کا ہے وہاں شادی کا ایک ریسپشن تھا اس میں پاون سنگھ شلپی راج اور انجنا سنگھ آیا تھے پاون کو سننے کے لئے بھاری بھیڑ امری تھی اس کے لئے آرگنائزرز نے انتظامیاں سے اجازت کری تھی سیکیورٹی کے لئے کئی پولیس ٹیشن سے فورس پی اے سی لگائی گئی تھی پتھر لگنے کے بعد پاون پھڑک گئے انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جسے چھپکر پتھر وارا اگر حمد ہے تو سامنے آئے جیسے ہی انہوں نے بولا سامنے کھڑی بھیڑ میں بھردر مر گئی اور کافی ہنگا مہبوا اڈانی گروپ آج سے امریکہ لنڈن اور دوبائی میں روڈ شو کرنے جا رہا ہے اسے فکسٹ انکم روڈ شو نام دیا گیا ہے ہیند مگ ریسرچ کی ریپورٹ یا باس سے اڈانی گروپ کے شیروں میں کافی زیادہ گرابت دیکھنے کو ملی اس وجہ سے اڈانی گروپ پر انویسٹرز کا بھروسہ کم ہو گیا ہے اب انویسٹرز کے ذریعے اڈانی گروپ اپنے انویسٹرز کا بھروسہ واپس پانے کی کوششوں میں جھٹا ہے روڈ شو کے علاوہ اڈانی گروپ انویسٹرز کا بھروسہ جیتنے کے لیے اور بھی کئی طرح کی کوششیں کر رہا ہے اڈانی گروپ کے مینجمنٹ کے میمبرز اور گروپ کے چیف فینشل آفیسر جکشندر سنگھ بھی روڈ شو میں شامل ہوں گے ایک ریپورٹ کے مطابق لنڈن دوبائی اور امریکہ کے کئی شہروں میں یہ روڈ شو سات سے پندرہ مارچ تک ہوں گے گروپ کو امید ہے کہ انویسٹرز سے مل پائیں گے اور کمپنی میں انویسٹرز کا بھروسہ اور بڑھے گا بیگل اقوامی اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ایو سی کا ایک سو چالیس ماہ سیشن پندرہ سے سترہ اکٹوبر تک ہندوستان کے تجارتی شہر مومبی میں مناخد ہوگا قابل ذکر بات یہ کہ چود چالیس سال قبل یعنی نائنٹی نائنٹی تری میں ہندوستان کے قومی دارل حکومت نئی دلی میں آئی او سی سی شن کا چھ سو سی شن مناخد کیا گیا تھا آئی او سی کے عراقین نے گزشتہ فروری میں چین کے دارل حکومت بیجنگ میں ایک سو انچالیس ماہ آئی او سی کے سی شن میں ہندوستان میں آئی او سی کے ایک سو چالیس میں سی شن کی مذبانی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کنگ عبدالعزیز کمپلکس برائے غلاف کعبہ کی امور کی ایجنسی نے خانے کعبہ میں ہجرے اسود اور رکنے امانی کے اطراف غلاف کعبہ کی کڑھائی والے پانچوں کو تبدیل کر دیا ہے خانے کعبہ کے کنی رکنے امانی میں لگے کپڑے کی جگہ کڑھائی والے تکڑوں سنے تھی سرکنوں کے دھاگوں سے تبدیل کیا گیا تبادلے کامل کمپلکس کے انتہائی ہنرمند دزی کے چھے افراد نے انجام دیا یہ کام بیس دن کے اندر مکمل کیا گیا دزن کی شرح سے دو لوگوں میں غلاف کعبہ سے ملے ہوئے خصوصی پانچوں کو تبدیل کیا گیا یہ نئے دیدہ زیب تکڑے لوگوں کی برتیلی تعداد کو مدنظر رکھ کر تیار کیا گئے ہیں تواف کرنے والوں کو ہجرے اسود اور رکنے امانی پر سلام کرتے ہوئے کم سے کم پریشانی کو بھی محلوظ رکھا گیا امریکہ کے نیورک میں اتوار کے اوز ہوئے پلین کریش میں ایک انڈین اوریجن کے خاتون کی موت ہو گئے جبکہ اس کی بیٹی اور پائلٹ شدید روپ سے زخمی ہو گئے ایک اسپتال میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق کے حاصل پلین کے کوکپٹ میں آگ لگنے سے ہوا پلین لاغ آئیلینڈ کے پاس کریش ہوا بتایا جا رہا ہے ساسے میں مانے والی خاتون کی پہچان 63 سال کی روما گتا کے دور پر کی گئی ریپورٹس کے مطابق دونوں خواتین پلین اوڑانا سیکھنا چاہ رہی تھی جس فلائٹ کے دوران ان کا پلین کریش ہوا وہ ان کا انٹروڈکٹری لیسن تھا جس سے وہ آگے یہ تیہ کرنے والی تھی کہ وہ اپنی ٹریننگ کو آگے بڑائیں گی یا نہیں پولیش جانکاری کے مطابق پائلٹ پوری طرح سے ٹرین تھا اسے جیسے ہی کوپیٹ میں دھواؤں اٹھا دیکھا اس نے اس کی جانکاری اے ٹرافک کنٹرول کو دی حالانکہ پلین کے مالک نے بتایا کہ اڑان بھرنے سے پہلے اسے پوری طرح سے چیک کیا گیا تھا اس وقت اس میں کوئی بڑی گربر نہیں ہوئی تھی جاپان نے اپنے ایچ تری میڈیم راکے کو منگل کے روز لیفٹ آف کے بعد تباہ کر دیا جاپان کی ایرو سپیس ایکسلیریشن ایجنسی سے لانچ ہونے کے بعد راکیٹ کا سیکنڈ سٹیج انجن فیل ہو گیا اس کے بعد جکسہ نے راکیٹ کو سیلف ڈسٹرکٹ سینل بھیج دیا راکیٹ میں ایک ایلو ستری اوبزوریشن سائٹلائٹ تھی یہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائٹلائٹ ہے جس میں ایک انفرانیٹ سینسر لگا ہوا تھا اس کے بعد اسے نورتھ کوریا کی بیلیسٹک میزائل کو ڈیڈیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس راکیٹ کا استعمال سرکاری اور کمرشن سائٹلائٹ کو زمین کی آربیٹ میں پہنچانے کے لیے بھی کیا جاتا تھا منگل کی صبح قریب دس وچ کر سینتی سپیٹ پر راکیٹ کو سپیس سینل سے راج کیا گیا شروعات میں سے اس مشن کو کمیاب بتایا گیا لیکن کچھ ہی دیر بعد راکیٹ میں گروری نظر آنے لگی سپیس ایجنسی جیکسا کی مطابق اس کے انونسر نے کہا کہ راکیٹ کی سپیٹ کم ہوتی نظر آ رہی ہے سیکنڈ سٹیج انجن کے سٹارٹ ہونے کی تذیق نہیں ہوئی ہے کینیا میں چین کے ٹریڈرز کے خلاف مظاہرے تیز ہو گئے ہیں وہاں کے ہزاروں مقامی کرواری بینر پوسٹر لگر سرکوم پر اترے اور انہوں نے چینیز مست گو کے نارے لگائے ٹریڈرز کا اعظام ہے کہ چین کے کاروباری اور کمپنیاں لوکل ٹریڈرز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتکنڈے اپنا رہے ہیں چینی ٹریڈرز اپنا سامان پینتالیس پرسنٹ تک سستا بچھ رہے ہیں اس کی وجہ سے لوکل ٹریڈرز کو بہت گاٹا ہو رہا ہے کچھ ٹریڈرز نے کہا کہ چین کے کاروباری پلاننگ کے تحت ایسا کر رہے ہیں تاکہ لوکل ٹریڈرز کو مارکٹ سے باہر کیا جا سکے ناظرین آج کے خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوئی آپ دیکھتے رہیے آئین این چینل